جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکشن شروع کریں گے ٹیسٹ نمبر 3 کی یوسف لزیز لیمٹیٹ لیز دا فالودہ مکسنگ مشین فرم لہسانی تو یوسف لزیز جو ہے وہ لیسی ہے اور لہسانی لیسر ہے انکریمنٹل کاؤس جو ہیں لیز کی ایک لاکھ ہیں جو کہ نہ ہوتی اگر ایگریمنٹ نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ یہ نیسیسری انکریمنٹل کاؤس ہیں جس وقت لیز شروع ہوئی اس وقت فیر ویلیو مشین کے 6,25,000 تھی لیز کا کرایا ایریر میں پے ہو رہا ہے انکریمنٹل کاؤس ٹیک لاکھ ہیں جس میں اسے 60,000 لیسی بون کرے گا 40,000 لیسر بون کرے گا تو 60,000 جو لیسی بون کرے گا وہ لیسی کی پہلی جنرل انٹری میں چلے جائے گی اور 40% جو لیسر بون کرے گا وہ لیسر کی پہلی جنرل انٹری میں چلے جائے گی اوکے ناؤ میں آپ کو اگر شو کروں ہمارے جو لیکچر نوٹس ہیں اس میں لیکچر جو 24 تھا اس میں جو سمبلی شیئر کی گئی تھی لیس کی وہ آپ اگر دیکھیں تو یہ لیسی کی پہلی جنرل انٹری میں چلی جاتی ہے IDC یہ 60,000 چلی جانی تھی اور لیسر فینائس لیس کی جنرل انٹری میں یہاں IDC چلی جانی تھی اوکے جی انسٹالیشن کاسٹ لیسی پہ کر رہے ایک لاکھ روپیہ یہ دیکھ لیں میرے بھائی یہ لیسی کی جنر انٹری میں چلی جانی تھی جو انسٹالیشن کاسٹ ہو پہ کر رہے یہ بھلے انسٹالیشن یہ یہاں پہ چلی جانی تھی اور لیس ٹام پانچ سال ہے اور دو سال کی ایکسٹینشن ہے لیس انسٹالمنٹ ایکسٹینڈیٹ پیریٹ میں فیئر مارکٹ رینٹ ہوگا اگر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تو دو بہین نے دو سال اگلے کا کرایا ہم اگنور کرتے دو سال کو لیس پیریٹ میں نہ لیتے بیکاوز فیئر مارکٹ رینٹ کے اوپر ہے تو وہ IDCN بعد میں ہوگا اس وقت دیکھیں گے ایکسٹینڈ کرانی یا نہیں کرانی لیکن اس وقت میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ لیسی کی انٹینشن ہی نہیں ایکسٹینڈ کروانے کی تو اس لیے ہم نے لیس پیریٹ پانچ سالی لینا ہے رینٹل اس سوال میں دیکھ لیں یہ پہلے پوائنٹ میں مسنگ تھے ایریر میں پہ ہو رہے تھے جی آر بھی جی آر بھی پانچ سال کے انٹ پہ گیون ہے انکریمنٹل بارئنگ کاؤس ٹین پرسنٹ ہے یہ اور بورڈ آف ڈریکٹر آف لاسانی ہے اس لیے میرے بھائی ہم سوال کے اندر وہ لیسر کا ریٹ آویلیبل ہے اس لیے لیسر کا ریٹ ہی یوز کریں گے سوال میں ریکوائرمنٹ ہے جنرل انٹری کرنی ہے ایٹ ڈیٹ آف لیز اچھا اب کچھ بچوں نے پہلے پورے سال کی انٹریز کر دی تھی حالانکہ ڈیٹ آف لیز کی انٹری مانگی تھی صرف تو انہوں نے پر ٹائم زائے کیا اس کے بعد ریلیونٹ ایکسٹریکٹس آف فیننشل سٹیٹمنٹس مانگے تھے سوال میں یعنی پی اینڈل بیلنس شیٹ انکلوڈنگ نوٹس کچھ لوگوں نے نوٹس نہیں بنائے ٹیسٹ میں نوٹس بھی بنانا تھے تو لیسی کا نوٹ بنے گا اچھا جی رینٹل مسنگ ہے بھائی رینٹل جب بھی مسنگ ہو تو what you are supposed to do رینٹل جب بھی مسنگ ہو تو آپ نے رینٹل مسنگ کے کیس میں میرے بھائی ہمیشہ کلکولیٹ کرنا ہے پہلے آپ نے کیا کہتے ہیں رینٹل مسنگ ہو تو آپ یوز کریں لیسر کا فرمولا تو لیسر کا فرمولا یوز کریں گے آپ لیسر کا فرمولا کیا ہے فیر ویلیو پلس آئی ڈی سی پیڈ بائی لیسر that is 43 in this case is equal to پی وی آف ایل پی پلس پی وی آف یو جی آر وی تو یہ فرمولا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے یوز کرنا ہے جب بھی رینٹل مسنگ ہو تو اس میں فیر ویلیو آپ کی 625% آ جانی تھی آئی ڈی سی آپ نے لیسر کی یوز کرنی ہے 40% والی یعنی 40,000 اور پی وی آف ایل پی میں رینٹل مسنگ ہے اور پی وی آف یو جی آر وی کے اندر جو ہے 20,000 سوری 30,000 آپ نے لینا تھا اور ایل پی کے اندر جی آر وی آ جانا تھا بہرحال اس فرمولے کو اپلائی ہوتا ہوا آپ سلوشن کے اندر آ کے دیکھ لیں یہ سلوشن میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے یہ 625 جب میں 1,040% رینٹل ادھر آ جانے تھے اور 20,000 جی آر وی ایل پی کا پارٹ بن کے آ جانی تھی اور یو جی آر وی الگ سے آ جانی تھی تو یہ رینٹلز آ جانے تھے 190,964 کسی کے رینٹل غلط ہے تو اگلے سلوشن کے مارکس نہیں گٹیں گے اگلے سلوشن اگر صحیح ہو اچھا اس میں پی وی آف اچھا اب کچھ بچوں نے کیا کیا کچھ بچوں نے پریزنڈ ویلی دوبارہ نکالی نہیں حالانکہ یاد رکھئے گا کہ لیسی کا سوال ہے اس لیے لیسی پی وی آف یو جی آر وی کو اگنور کرتا ہے تو لیسی کیا کرے گا لیسی رینٹل کو اور پی وی آف جی آر وی کو جمع کرے گا کیونکہ اس کے لیے دیکھیں لیسی کے لیے فرمولا کیا ہوتا ہے لیسی کے فرمولے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا یہ این آئی ہوتا ہے اور نیچے سارا سیم ہوتا ہے تو یہ لیسی کا فرمولا تھا اچھا لیسی کا فرمولا کیا ہوتا ہے لیسی کا فرمولا میرے بھائی ہوتا ہے لیسی کا فرمولا لیسی کا فرمولا is equal to ڈاؤن پیمنٹ پلاس رینٹل پلاس جی آر وی تو رینٹل اور جی آر وی دونوں کو ہم نے ڈسکاؤنٹ کرنا تھا یہ دیکھیں یہ رینٹل کی ڈسکاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور یہ جی آر وی کی ڈسکاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو یہ رینٹل اور جی آر وی دونوں ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں تو لیسی کی پی بھی یہ تھی اب یہ جو 65084 فگر آئی ہے اس کو ہم نے پہلی جنرل انٹری صرف مانگی تھی یہ ون لیک آ جانا تھا اور یہ 810084 آ جانا تھا اچھا کہیں انکریمنٹل بارنگ ریٹ آپ نے لیسی میں یوز کی نہیں کرنا تھا لیسی میں بھی 15% ریٹ یوز کرنا تھا کیونکہ سوال میں ہمیں لیسر والا ریٹ پتا ہے اس لیے لیسی کو اگر لیسر کا ریٹ نہ پتا ہو تو وہ انکریمنٹل بارنگ یوز کرتے ہیں اس لیے انکریمنٹل بارنگ سوال میں اگنور کرنا تھا اچھا جی اس کے بعد بس ٹھیک اب اس میں کیا ہے اس سوال میں اہا ایک سوال میں چیز تھی کہ اکاؤنٹنگ یر اینڈ اور لیسی یر اینڈ ڈیفرنٹ تھا اس لیے جو انٹرسٹ امورٹی ایڈیشن شیڈیول میں آیا تھا امورٹی ایڈیشن شیڈیول یاد رکھیں آپ نے اس 190964 سے میں آیا تھا کیونکہ یہ تو نیٹ انویسمنٹ تھی سوری 1909 نیٹ انویسمنٹ تو سوری ہم نے نیٹ انویسمنٹ یہ آ جانی تھی اس فورمولے کا ٹوٹل لیکن وہ ہم نے نکالی نہیں تھی ہم نے تو اس میں سرینٹل نکال لیا تھے تو پی وی آگئی تھی سوال میں یہ پریزنٹ ویلیو یہاں سے آپ نے امورٹی ایڈیشن شیڈیول لیسی کا بنانا تھا کچھ بچوں نے امورٹی ایڈیشن شیڈیول بناتے ہوئے یہاں پہ ایرر کی 20,000 شو نہیں کیا ان کے بھی مارکس کٹیں گے یہ جی آر وی شو کرنا بھول گئے اور کچھ نے یہاں یو جی آر وی بھی شو کر دی حالانکہ امورٹی ایڈیشن شیڈیول لیسی کا بنانا تھا اور کچھ بچوں نے یہ جو نوٹ ٹو دی فیننیشل سٹیٹمنٹ مانگا تھا اس میں مچورٹی نیلیسز میں یہاں پہ جی آر وی ایڈ کرنا بھول گئے یہاں پہ یو جی آر وی ایڈ نہیں ہوتی لیکن بھائی جی آر وی تو ایڈ ہوتی ہے یہ تو لیسی کا سوال ہے لیسی ہے لیسر جس مرضی کا سوال ہو یہاں آپ نے جی آر وی ایڈ کرنی ہوتی ہے یہاں جی آر وی ایڈ کرنا بھول گئے تھے اس کے بعد بھائی سیمپل طریقے سے سوال نے چلنا تھا رائٹ آف ہیوز لیز لائیویلیٹی آ جانی تھی اور اس میں کیا ہے ہاں انٹرسٹ ایکسپنس پر دیپریشن کو چھے بٹا بارہ یاد سے کرنا تھا اور انٹرسٹ ایکسپنس کو بھی چھے بٹا بارہ کرنا تھا کیونکہ یہ جو انٹرسٹ آرہا تھا یہ دیکھیں یہ یکم جنوری انیس سے اکتیس بارہ انیس یہ سال کا آرہا تھا لیکن ہمیں اس نائن سیون فائی ون تری کے چھے مہینے چاہیئے تھے تو یہ ایک سوال میں تھوڑا سا ایشو تھا اور اوکے نیکسٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہاں ہاں ہو رہی ہے اوکے اچھا جی اگلے سوال کی طرح موف کرتے ہیں اگلا سوال میرے بھائی یہ دیکھیں تیس سے ان انیس یہ رینڈ تھا اور لیز ایکم جنوری انیس کو سٹارٹ ہو رہی تھی اگلا سوال بڑھا انٹرسٹنگ تھا فری من لیمیٹی ہز لیز ان اسٹ فرےڈی لیمیٹی تو فری من لیسی ہو گیا فریڈی لیسر ہو گیا اس لیز ان اسٹ فرم فریڈی ٹرمز آف لیز آر اس فالو سکار ہے نوٹا لو ویلیو ایسٹ ظاہری بات ہے پرچیز کی جکم جنوری دوہزار آٹھ کو تیس سے ارپے کی لیسر نے اور لیسی کو لیز پہ دے دی اوکے اب لیسی کے لیے نہ لو ویلیو ایسٹ ہے نہ شورٹ ٹرم لیز ہے تو لیسی کے لیے یہ نارمل لیز تھی اور لیسر کے لیے اگر پانچ ٹیسٹ آپ لگائیں تو آٹھ سو زرب آٹھ سو کا کرایا ہے لیسر کے لیے چلے میں آپ کو پانچ ٹرم تھی پہلے لیسی کی بات کریں لیسی کے لیے نا شورٹ ٹرم لیز ہے نا لو ویلیو ایسٹ ہے تو لیسی اس کو نارمل لیز لے گا تین سال کی لیز ہے آٹھ سو کا کرایا ہے ویٹھ فائی پرسنٹ انکریز انویلی اور کرایا ایریر میں پہ ہونا ہے اب ہم نے کیا کرنا تھا بھائی یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے سے ورکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ یہ سوال ہے جی یہ کنجنری آٹھ پولیس شروع ہو رہی ہے آٹھ کا سال نو کا سال دس کا سال یہ آٹھ سو کا کرایا آنا تھا یہ آٹھ سو کا کرایا آنا تھا پھر انکریز کر جانا تھا پانچ پرسنٹ آٹھ سو چالیس آٹھ سو چالیس پھر انکریز کر جانا تھا پانچ پرسنٹ 882, 882 تو یہ date اور installment کے کولم میں تیس یون آٹھ اکتیس پارہ آٹھ تیس یون نو اکتیس پارہ نو تیس یون دس اکتیس پارہ دس تو یہ installments کے کولم میں آ جانی تھی date اور installments یہ دیکھیں جیسے آپ کے سامنے solution میں بنا ہوئے یہ یہ calculation of rental اوکے اچھا بھائی اب اس میں میں نے آپ سے کیا discuss کرنا تھا میں نے آپ سے discuss کرنا تھا کہ semi-envalent payable in area ہاں میں نے آپ سے discuss کرنا تھا کہ اس کے discounting کیسے کرنی تھی تو first time آپ نے شاید لیسی کا سوال ایسا encounter کیا ہو جس میں کرایا بدل رہا ہے اور normal lease ہے جس میں آپ نے discounting کیسے کرنی تھی میرے بھائی discounting کے لیے یہ میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا 800 کو آپ نے یہ brush پڑھا رہا brush pick کریں 800 کو آپ نے simple طریقے سے یہاں لے آنا تھا simple discounting کر کے اس 600 کو یہاں لے آنا تھا اس 840 کو minus 3 کر کے لے آنا تھا اس 840 کو minus 4 کر کے لے آنا تھا اس 882 کو minus 5 کر کے لے آنا تھا اس کو minus 6 کر کے لے آنا تھا اور simple discounting کرنی تھی اس 600 کو minus 1 کر کے کیونکہ ایک چھے مہینے ہیں درمیان میں اس میں دیکھیں ایک سال ہے اس لیے دو چھے مہینے کے سیٹ ہیں تو minus 2 اس میں minus 3 کیونکہ تین چھے مہینے کے سیٹ ہیں اس میں minus 4 کیونکہ چار چھے مہینے کے سیٹ ہیں اس میں minus 5 لائن ڈریکٹ لگنی چاہیے تھی اس میں minus 5 کیونکہ پانچ چھے مہینے کے سیٹ ہیں اور اس میں minus 6 کیونکہ چھے چھے مہینے کے سیٹ ہیں اور rate آپ نے use کرنا تھا semi envelope اور آپ نے جو ہے وہ اس کو discount کر لینا تھا دیکھیں کیسے یہ آپ کے سامنے discount ہوا ہے یہ جی 800 کو minus raise to power minus 1 دوسرے 800 کو raise to power minus 2 پھر minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 اور rate 14% ہم نے نہیں use کیا rate سوال میں دیکھیں کتنے percent given تھا سوال میں given تھا rate 14% 14% یہ ہم نے اس کو 7% use کیا کیونکہ semi envelope کا سوال تھا یہ سوال ہو گیا بھائی free man کا lessie کچھ بچوں نے discounting ایسے بھی کی ہوئی ہے کہ انہوں نے 800 اور 800 penalty کا formula لگا کے اس کو ادھر لے آئے ہیں یعنی انہوں نے دو installments لی ہیں 840 440 440 کا formula لگا کے وہ یاد رکھے گا وہ ادھر آئے گا پھر آپ سیمپل discount کر کے 840 کو ادھر بھی لانا پڑے گا کچھ بچوں نے یہ غلطی کی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے rental 800 پھر ادھر بھی change کر دیا ہر 6 مینے بعد 800 840 وہ بھی گڑڑ کروں 800 840 840 8282 کہاں جمع کریں جی solution میں جمع ہو ہے 5044 اب sorry question پہ میں واپس آؤں تو 3 سال کے end پہ lease asset transfer نہیں ہونا 3 سال کے end پہ purchase option ہے کوئی نہیں اور 3 کو 6 سے divide کریں تو 75% سے کم آئے گا اور جو figure ابھی میں نے نکال لیا ہے کتنی تھی 5044 اس کی present پہ آگی ہے 3992 اگر آپ 3992 کو divide کرتے ہیں 30,000 سے جواب 90% سے کہیں کام آنا ہے تو ایسے special ledger کبھی نہیں ہے اس لئے میرے بھائی یہ operating lease تھی لیسر کے لیے لیسر 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 کی operating lease or what you are supposed to do آپ نے simple یہ entry کر نہیں ہے ایسر خریدا کرایا آیا کرایا کمایا اور depreciate کر دیا بس simple over یہ میں جنرل entries کے نیچے لکھا ہوئے note میرے بھائی آپ نے جنرل entries کے اوپر لکھنا ہے paper میں note یہ اوپر لکھا اس لئے بہتر ہے کہ اس کو پہلے سے ہی پتا ہے تو ہاں لیسر کے لیے آپ نے سوال سوال کرنا تھا لیسر کے لیے سوال کرنا تھا کہ وہی 5044 to 6 installments تو یہ 840 آجانا تھا اور آپ نے asset کو خریدا کرایا آیا کمایا آیا کمایا چھے چھے مہینے بعد اور پورے چھے سال کے اوپر لائف پر depreciate کر دیا سو اٹ ویری سیمپل یہ دیکھیں نوٹ میں اس میں اوپر ڈالا آیا یہ نوٹ ڈالنا تھا چلیں جی آگے rent receivable account کی ایسا ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ balance sheet تو ہم سے مانگی نہیں تھی کی carry down ہم میں نکال نہ ہو آگے جی سوال دیکھتے ہیں کرس ایک دو students میں دیکھ رہا تو انہوں نے غلطی سے asset کی cost 3 لاک لے لی تھی asset کی cost 1 لاک تھی اور تو asset کوئی غلطی نہیں تھی جنہوں نے کیا صحیح solve کیا جمال is engaging manufacturing of plants accountant of jl has calculated the following you are required to pass general entry for above transaction تو محترم یہ manufacturer dealer lesser کا سوال تھا manufacturing of plant کر آئے اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا یہ چار پانچ چیزیں given تھی آپ نے ان کو اٹھا کے formula میں put کر نہ تھا یہ easy marks تھے ٹھیک ہے جی over discussion test 3 السلام علیکم 15 منٹ کی ویڈیو ہے 15 16